نمسکار اور سواغت ہے تمام دوستوں کا ایک بار پھر سے اسپورٹس ٹاک میں کیونکہ یہ بہت امبورڈنٹ اب دیکھیں تو آنے والے دو تین مہینے رہنے والے بھارتے کرکٹ کے حساب سے کیونکہ پاکستان کے خلاف میں ایشیا کپ میں آپ کا فائٹ ہے اور نہ صرف پاکستان کے خلاف میں بلکہ ادھر کنٹری ہے جیسے کی بانگلہ دیش بھی ایسٹرونگ یونٹ ہے دین افغانستان کو آپ بلکل لائٹلی نہیں لے سکتے ہیں شڑنگ کا ہے نیپال کی ٹیم ایک ماطر ایسی ٹیم ہے جو کی کمزور ہے لیکن پھر بھی ہمارے گروپ میں ہیں اور پڑوسی ملک بھی ہے نیپال کی ٹیم لیکن بھارت یہ ٹیم کی کیا بیس پلینگ الیون ہو سکتی ہے اگینس پاکستان اسی پر ہم چرچہ کریں گے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ بھئی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پلینگ الیونز چونتے ہو آپ کی انجری جو فیکٹرز ہوتے ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی بیس پلینگ الیونز چوننے کے بارے میں سوچتے ہو لیکن دو سپٹیمبر کو پلی کے لے کے میدان پر آپ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں گھماسان دیکھنے کو ملے گا دس تاریخ کو بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سپٹیمبر میں میچ ہوگا اور ہوفیلی اگر یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں پہنچ جاتی ہیں جو کہ اب تک نہیں ہوا ہے تو آپ کو سترہ تاریخ کو بھی یعنی کہ سترہ سپٹیمبر کو بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں فائنل دیکھنے کو ملے گا پاکستان کی پلینگ الیونز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی ذکر کروں گا اس شو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی بیس یونٹ کیا نظر آتی کس طریقے سے ان کی ٹیم آپ کو کھیلتی بھی دیکھے گی لیکن بھارت کی کیا بیس پلینگ الیونز ہوگی اس کو لے کر کے لگاتار چرچہ ہو رہی ہے اور سپورٹس ٹرک آپ کو سب سے پہلے بتا چکا اور اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے میں ڈیٹیل میں چیزوں کو انالائز کروں گا کیا آپ کے لئے بیس پلینگ الیونز ہو سکتے ہیں پلے کلے کے میدان کو دیکھتے ہوئے جہاں پر کی دو سپٹیمبر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سب سے بڑا مقابلہ مہا مقابلہ جس کی تیاری ہم اور آپ سب ہی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے چلیے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو جانکاری دے رہے تھے کہ بھئیہ پاکستان کی پلینگ الیونز کے بارے میں چرچہ کریں کیونکہ ان کی سکورٹ جو ہے وہ آلڈی اناؤنس کر دی گئی ہے تو میرے خیال سے ان کی پلینگ الیونز ہے سیمپل کیونکہ فکر زمہ اور امام الحق ان کے لئے اوپن کریں گے نمبر تین پر بابر آزم ہوں گے نمبر چار پر دیکھیں تو ان کے لئے محمد رزمان ہوں گے پانچ نمبر پر افتکار احمد ہوں گے چھے نمبر پر سلمان آگا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سات نمبر پر محمد نواز آٹھ نمبر پر شاداب خان نو نمبر پر حریس راؤ دس نمبر پر شاہین شاہ فریدی اور اگیارہ نمبر پر نسیم شاہ یہ ان کی سٹریٹ فورڈ پلینگ الیون ہوگی پاکستان کی جو یونٹ ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن لیٹس ٹاک آباوٹ انڈین پلینگ الیون ہوگی پاکستان کو تو ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے آل راؤنڈر ہیں افتکار چاچا بھی آل راؤنڈر ہیں اس کے لئے با دیکھیں تو ان کے پاس میں محمد نواز شاداب خان اینڈر سلمان آگا یہ سبی کے سبی آل راؤنڈر ہیں چار ان کے پاس میں اچھے خاصے آل راؤنڈر ہیں بھارت کی کیا بیسٹ پلینگ الیون ہوگی اور کس طریقے سے ٹیم انڈیا کاؤنٹر کر سکتی ہے مائٹی پاکستان کو میرے خیال سے جو سپورٹس ٹاک کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے لیے جو بیسٹ پلینگ الیون ہو سکتی ہے اس میں بہت سارے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہمیں شاہین شاہ فریدی کے خلاف میں شب منگل کے ساتھ میں نہیں جانا چاہیے ہمیں اشان کو پرموٹ کرنا چاہیے اوپن کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں لوجیکل ٹھیک ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے سب اپنی طریقے سے سوچتے ہیں لیکن ایز اینلسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں اور جتنی بھی کرکٹ کی سمجھ ہے اس کے حساب سے میں بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ to be very honest بھارتیو ٹیم کے لیے اوپن جو ہیں وہ شب منگل اینرویڈ شرمائی کریں گے مجھے ایک پرسنٹ بھی اس پر ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے میں imagine بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ اشان کشن آپ کے لیے اوپن کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف میں اور شب منگل اوپن نہیں کر رہے ہیں مجھے ایک پرسنٹ بھی میں imagine نہیں کر پا رہا ہوں میں آپ کو seriously بتا رہا ہوں ایک چیزیں ہوتی ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے میرے کو نہیں لگتا کہ اشان سے میں دیکھ رہا ہوں کی ایک لیفٹی ہونے کے ناتے اشان کو پرموٹ کیا گیا کہ آپ جائیے اوپن کیجئے اور شبمنگل کو نہیں اوپن کرنے کے لیے بھیجا گیا مجھے لگتا ہے کہ رویت شرما اور شبمنگل ہی آپ کے لیے اوپن کرتے ہوئے نصر آئیں گے کیونکہ شبمنگل نے لگاتا چھے مہینی آپ کے لیے پرفارمنس کیا ہے آئی پیل بھی ان کے لیے اچھا رہا اس کے بعد ویسٹ انڈیز دورہ ان کے لیے اچھا نہیں رہا تو اب اچھاں کی بڑے ٹورنمنٹ میں جو انہوں نے پرفارمنس کیا وہ آپ ایسے نہیں ہے کی بڑے ٹورنمنٹ میں ان کو باہر کر دو گے اشان آپ کے بیک اپ وکیٹ کی پر ہی تھے اور بیک اپ ہی ابھی رہیں گے تو میرے خیال سے رویت شرما اور شبمنگل ہنڈرین ٹین پرسن جو سپورٹس ٹاک کی پلینگ 11 ہے اس میں اوپن کریں گے تین نمبر پر نن ادھا دین دہ بگیس ماچ وینر انڈیا ہے انڈیا ہے آپ کے رویت شرما اے سوری آپ کے ورات کولی اوپن رویت شرما شبمنگل تین نمبر پر ورات کولی چار نمبر پر میں سیچویشن کے حساب سے دیکھ کر کے اگر مالی جی کی سیچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے تو آپ کئیل راہل کو پرموٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو سیچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے تو آپ سوری کمار یادب کو پرموٹ کر سکتے یعنی کی چار نمبر پر یا تو کئیل راہل تو پانچ پر سوری کمار یادب یا پھر چار نمبر پر سوری کمار یادب تو پانچ پر کھیل راہل یہ ڈپینڈ کرے گا کس سچویشن کے حساب سے تو اب تک میں نے کل ملا کر کے پانچ پلیئرز کے بارے میں کنفرمیشن دی ہے رویت شرما شبمن گل اوپن کریں گے تین نمبر پر وراد کولی چار نمبر پر یادو مطبع چار نمبر پر سوری کمار یادب پانچ نمبر پر آپ کے کھیل راہل چھے نمبر پر آپ کے لیے میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاردک پانڈیا کو چھے نمبر پر میں ان کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں سات نمبر پر میں دیکھنا چاہتا ہوں روینڈر جڑے جا کو آٹھ نمبر نو نمبر دس نمبر گیارہ نمبر اب چار ایسے پوزیشن ہیں جس کو لے کر کی ٹویسٹ بنتا ہے اور چار ایسے پوزیشن کو لے کر کے جو کی پلی کلے میں آپ کا میدان ہے ابھی میں شلنکہ پرمیر لیگ بھی دیکھ رہا تھا and again جو ہے turn کر رہی ہے again جو ہے وہ رک رک کر کے آ رہی ہے فس فس کر کے آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دو جنون سپنر کو سات میں جانا چاہیے اور جب میں دو جنون سپنر کہہ رہا ہوں اس میں بارنگ روینڈر جڑے جا میں اس میں جڑے جا کو شامل نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے جیسے جڑے جا سات نمبر پر ہیں تو آٹھ نمبر پر میں کھلانا چاہوں گا جسپید بھومڑا کو نو نمبر پر آپ کے لئے کلدی پیادب کو دس نمبر پر محمد سراج کو اور ایک گیارہ نمبر پر میں کھلانا چاہوں گا آپ کے یزوبین رچہل کو یعنی کی دو آپ کے پاس میں جنون سپنر یزوبین رچہل and کلدی پیادب یہ میرے لیے جنون سپنر کی بھومی کا میں نصر آئیں گے against پاکستان جو پالے کلے میں آپ کا میچ کھلا جائے گا اس کے لئے دو جنون تیز گینباز محمد سراج and آپ کے جسپید بھومڑا وہ نظر آئیں گے مطلب کی as a genuine pace baller and اس کے لئے دیکھیں تو دو allrounder آپ کے پاس میں ایک تیز گینبازی کا allrounder ہے یعنی کہ ہاردک پانڈیا اور ایک آپ کا spin allrounder ہے that is up to you know آپ کے روینڈر جڑے جا تو یہ چھے گینبازی option آپ کو لے کر کے جانے چاہیے اس کے پیچھے میں reason بتا رو جیسے پاکستان کی بلے بازی لائن اپ ہم نے دیکھی ہے اگر آپ compare کروگے تو بھی برابر نظر آتا ہے انڈیا پاکستان بلکل برابر نظر آری ہے and کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی گین بلے بازی جو ہے وہ تھوڑی سی ہو سکتے بھئی تھوڑی سی point one percent کمزور ہو لیکن بیٹنگ گینبازی ان کی بڑی strong ہے پاکستان کی گینبازی بڑی strong ہے تو اس کو balance کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اگر مالی جی کی تھوڑی بہت بھی کمزوری اگر پاکستان کی بلے بازی میں نظر آتی ہے کہ مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے to be very honest فقر زمان امام سبھی quality ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو بابا رازم محمد رزوان امام اس کے علاوہ آپ کے پاس میں یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں افتکار اس کے علاوہ آپ کے آگا سلمان یہ سبھی quality ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی مان کر کے چلیں اگر تھوڑی بھی mistake ہے تو اس mistake کو اجاگر کرنے کے لئے آپ کے پاس میں پانچ جنوین گین باز ہونے چاہیے وکیٹ ٹیکر گین باز ہونے چاہیے اور اسی لئے میں نے جسپیت بومڑا اسی لئے میں نے آپ کے جو دوسرے ہیں محمد سراج دین آپ کے ہاردک پانڈیا رویندر جڑی جا کلدی پیادب میں ان کو کھلا رہا ہوں اگر مان لیجے کہ یہاں پر میں شاردل تھاکر کو fit کرنے کے سوچوں اور اپنے بیٹنگ کو strong کرنے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو edge مل جائے اگر ان کی تھوڑی بہت بھی بیٹنگ میں کمزور ہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ شاردل کے اوپر میں counter کرنے کی کوشش کریں میں شاردل کو کنی سے بھی کمزور نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 8 نمبر 9 نمبر تک بیٹنگ depth کرنا چاہتے ہیں اور شاردل کو کھلانا چاہتے ہیں then ایک genuine wicket taker کو آپ کو کھونا پڑے گا یہ آپ مان کر کے چلیں یہ آپ کو decide کرنا ہے کہ ایک آپ کو genuine 10 over جس پر کہ آپ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو gain بازی کرنی ہے اس کو کھو کر کے اگر آپ شاردل تھاکور کو لانا چاہتے ہیں جو کی آدھا بیٹنگ آدھا بالنگ کریں گے آپ کے لئے تو وہ ایک بہت hard call ہوگا team management کی طرف سے بہت ہی hard call ہوگا جبکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ شاردل تھاکور کو 15 member squad میں آپ لے سکتے ہیں شاردل تھاکور وہ ہوں گے ضرور ہوں گے کیونکہ ابھی بیان بھی آیا ہے ہمارے کپتان کوچکا کہ ہمیں بیٹنگ میں ڈیفت چاہیے تو وہ ہوں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے خلاف میں پلکلی جیسے turning track پر جان کر کی gain slow ہوتی ہے وہاں پر شاردل تھاکور کو کھلانے کی ضرورت ہے تو بھارتی ہے team کی playing 11 میں ایک پر پھر سے جاتے جاتے ریپیٹ کر دوں میرے لئے open کریں گے رویٹ شرما اس کے لئے آپ کے شب من گل 3 نمبر پر ورات میں سے کسی کو 5 نمبر پر پھر میں نے کہا کی 길 راول یا سوری کمار یادب میں سے م Lunap چار یا تو سوری کمار یادب کھیلیں گے تو پانچ نمبر پر کیل راول کھیلیں گے یا پھر چار اگر کیل راول کھیلیں گے تو پانچ نمبر پر سوری کمار یادب یہ ایک متب سیچویشن کے حساب سے اس کے لئے بات چھے نمبر پر ہاردک پانڈیا سات نمبر پر رویندر جڑی جا آٹھ نمبر پر میں کھلانا چاہوں گا جسپید بمرا کو نو نمبر کلدی پیار اب دس نمبر میں کھلانا چاہوں گا سراج اور گیارہ نمبر میں کھلانا چاہوں گا یزو بینڈر چہل کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسٹ پلینگ الیون ہے ہمارے لئے پلی کلی کے میدان کو دیکھ کر کے جس طریقے سے ٹرننگ ٹریک وہاں پر رہی ہے جس طریقے سے ماتچز وہاں پر ہوئے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ پلینگ الیون کیسے لگی اور اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ کر لیجئے